کینٹ تھانے کی پولیس نے فرجی کھاتا کھولنے والے جنسیوہ کی اندر سنچالوں کو گرفتار کیا جس کے سمبند میں سیو کینٹ یوگیندر سنگھ نے بتایا کہ مقفر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان وشال کمار گپتا پتر چنربھان گپتا نیوازی نندہ نگر نکٹ ایف سی آئی کروسنگ تھانا کینٹ چنپت کورکپور کے روپ میں ہوئی ہے سیو کینٹ نے بتایا کہ ابھیوکتو وشال کمار گپتا پتر چنربھان گپتا نیوازی نندہ نگر نکٹ ایف سی آئی کروسنگ تھانا کینٹ کورکپور نندہ نگر کروسنگ کے پاس جنسیوہ کینٹ چلاتا ہے جس کے دورہ اپروکت مقدمہ میں نامزد ابھیوکتو کے ساتھ مل کر آپرادک سلیند کرتے ہوئے اپنی جنسیوہ کینٹر کے مادیم سے ابھیوکتو اطل کمارٹی پاتی کا فرجی کھاتا کھول کر نامزد ابھیوکتو گڑوں کا صحیحوں کیا گیا ایوہم بینہ ستی اپن کھاتا فرجی ڈی ایل کے دورہ آسام کے رہنے والے وقتی کے نام پر کھولا گیا اور اکتو کھاتے میں پانچ لاکھ رفیہ ٹرانسفر کر نکالا گیا جاچ میں اکتو وقتی فرجی پائے گیا ایوہم آئی ڈی میں جو ڈی ایل پریوگ ہوا تھا وہ فرجی پائے گیا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکتو وشال کمار گپتہ کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا اس گھٹنا میں ابھیوکتو مراری ساہنی و گوکل ساہنی کو پورو میں گرفتار کر جیل بھیجا جا چکا ہے گرفتار کرنے والی پولس ٹیم میں کینٹ تھانا پرباری سچی بھوشن رائے اپنے اکشو کاشی توز کمار رائے کانسٹیبل سنجے کماری آدو سبحم شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو کینٹ یوگین رسنگ نے کہا یہ تھانا اس تھانی پر چار سچ چونسو ٹیمٹے بائیس ابھیوک پنجیگرد کیا گیا تھا جس میں ایک جن سیوہ کے اندر سنچالک کے اوپر مقدمہ پنجیگرد کوئے تھا وادی کے دورہ بتایا گیا تھا کہ ان کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا غلط طریقے سے گبن کیا گیا ہے دورہ جب پولیس دورہ چھانبین کی گئے تو یہ پایا گیا کہ جو ابھیوکت ہے اس کے دورہ فریض دستاو جو کے آدھار پر اکاؤنٹ کھولے گئے اور ان کا سنچالل کیا گیا تھا آج تھانا کینٹ پولیس دورہ ابھیوکت ویسال گپتہ کو عرسٹ کیا گیا ہے اور عرسٹ کرنے کے بعد مانی نیالے کے سمجھ پرستط کیا جا رہا ہے یہ لگوک ڈیڑھ کون روپیا جو وادی کے طورہ بتایا گیا تھا اس کے دورہ ہیر فیر کیا گیا تھا تھانکیو